السلام علیکم میرے عزیز حمد انہوں سویڈن جو کہ ایک سکینڈینیوین کنٹری ہے چھوٹا سا جہاں پر ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ وائلیشن ہوتی ہے لیکن وہ اسلاموفوبیا کی خلاف بہت بڑی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو رائٹس دے رہے ہیں چاہے وہ چو کچھ کریں سویڈن میں ہر جگہ جب بھی ہو تو قرآن پاک کی بے حرمتی وہیں ہوتی ہیں وہ بیک کرتے ہیں سب ہی لیکن اس دفعہ جو سویڈن نے پاکستان کو جھٹکا دے دیا ہم نے ہمیشہ پاکستان میں جب بھی اتجاج ہوئے پاکستان نے ان کو کہا بھی وہاں سے عوام نے اتجاج کیا بھی سویڈن کے جو صفیر ہیں یا فرانس کا کوئی بھی کنٹری ہے اس کو نکالو یہاں سے لیکن وہ نہیں نکال دی پاکستانیوں نے لیکن جو ایمبیسی ہے سویڈن کی جو سویڈن اپنے جو ایمبیسیڈر بھیجا انہوں نے اپنی ایمبیسی پاکستان نے شٹ ڈاؤن کر دیا تمپریلی کلوز کر دیا لیکن ٹائم نہیں بتایا کتنے عرصے کے لیے کیا وجہ ہے یہ آج میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے اور کس لیے کیا انہوں نے یہ ملک جو پاکستان ہے اسلامی کریگ کا پابلے گئے یہاں جو میجورٹی ہے وہ اسلام ہے میجورٹی پیپل لوگوں کی اسلام ہے لیکن جو یہاں پر جو جو دوسرے ملکوں سے صفیر آئے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ ہر کنٹری کو ریپریزنٹ کر دیا یہاں سویڈن بھی تھا سویڈن نے اپنی جو ایمبیسی ہے وہ کلوز کر دی ہے جو پاکستان کے لیے تاکہ وہ یہاں سے کوئی نہ آجیں اس کی وجہ سوپ سے بڑی وجہ ہے تو ایک تو اسلام ہے دوسری مائیگریشن ہے جو کہ انفلیشن چل رہی ہے پاکستان میں کوئی بھی مائیگریٹیڈ اگر جانا چاہے سویڈن ایمبیسی میں نہیں جا تھا کیونکہ وہ تو بند ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا جب سویڈن میں جنوری میں فریڈم آف رائٹس کے ذریعے قرآن پاک کی برننگ ہو رہی ہے قرآن پاک کو جلایا جا رہا تو سویڈن میں جو ترکشنے لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف اتجاج کیا انہوں نے اس کی امبیسی کی باہر جا کے اتجاج کیا یہ تھی سرک سے وجہ ترکی اسی وجہ سویڈن کے خلاف ہے وہ سویڈن کو نیٹو میں شمیلیت اختیار کرنے نہیں دے رہا اسی وجہ سویڈن اس کے خلاف ہے لیکن سویڈن نے اپنی جو امبیسی ہے ترکی میں وہاں پر نہیں بند کی لیکن جو سویڈش نے پاکستان میں اپنی امبیسی بند کیا وہ سکورٹیشن کی وجہ سکی ہے وہ کہے رہے سکورٹیشن یہاں کرواب ہے یہاں مہنگائی ہے اگر مہنگائی زیادہ ہوگی تو وہاں پاگل ہو جائے وہاں باہر نکلے گی وہاں اتجاج کرے گی پروٹیشن کر گی رائٹس ہوں کے بہت زیادہ عوام پریشان ہوگی اگر میرے شہریوں کو سویڈن چاہتا ہے میرے شہریوں کی لائف زیادہ امبورٹ ہے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں وہ چلے جائیں اور سکورٹیشن ہے اور میں بھی جا رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایک اپنے ایک آدمی ایک اپنے لوگوں کی کتنی جان کی پرواہ ہے وہ جو لوگ لاکھوں جان اپنی ایک قرآن پاک کے لیے دینے کے لیے مر جاتے ہیں ان کی جانوں کی پروانی ہے وہ فریڈوم اور رائٹس کے ذریعے اس کا وہ پروٹیشن کروا رہے ہیں وہاں پر ان کے اپنے بکواز کر رہے ہیں یہ جو پاکستانی میڈیا ہے پاکستانی یہ بھی انہوں نے یہاں سویڈن کا جو میپ لگانا تھا لیکن انہوں نے فنلینڈ کا لگا تھا یہ بھی ایک میں کہنا تو جاہل قوم کی طرح بس کیا بندہ کہے ان لوگوں کو جن کو پتا ہی نہیں ہے سویڈن اور فنلینڈ میں کتنا فرق ہے اور کیا نہیں فرق ہے یہ کوئی پتا نہیں ہے کتنے عرصے کے لیے بند ہے کتنے عرصے کے بعد کھولے گی کیا نہیں ہے یہ تو بس اللہ ہی حفیظہ اس ملک کا ہم تو چاہتے ہیں ہر ملک کونہ جو جس کی جہاں اکھاتا ہے اس کو وہیں رکھ کر جواب دیا جائے یہ نہیں ہو کر کوئی بڑا ملک ہے اس کو چھوڑ دیں چھوٹا ملک ہے آئیے اپنے بھی یہ اکانومی جو پاکستان کے وقت کم ہو رہے ہیں انفلیشن بہت زیادہ رائز ہو رہی ہے اسی وجہ سے جو ملک میں جو فسادہ دھنگے فسادہ بھڑ جائیں گے اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے چلے جاؤ وہ اپنے سویڈن نے کہا ہے یہاں سے جاؤ سکون کرو ہم محول بھائی یہاں پاکستان میں خراب ہوگا اور جو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بہت ہی کم ہے وہ پچھلے سال جو تھی وہ سکس پرسنٹ تھی لیکن اب جو ہے زیرو پائنٹ پرسنٹ کے ساتھ ہے یہ سورتحال بہت ہی خراب ہے جب سویڈن نے پاکستان کے حوالے سے جو قرآن مجید کی ہے جو ڈس ریسپیکٹ ہو رہی تھی ہر کسی نے اس کی برننگ کو جو ہوت ہے کنڈیم کیا تو اس کی مضمت کی تھی یو ایس اے نے بھی یونیٹر نیشن نے بھی ٹرکی نے بھی پاکستان نے بھی اور یہ ایون کے انڈیا کے پرائن مینسٹر نے ریندرہ مودینے میں یہ ہے ساری سورتحال بہت لیکن سویڈن نے اپنے لوگوں کی جان کو زیادہ قابو دیتے ہوئے پاکستان سے اپنے جو شفیر ہے اپنی جو انبیسی ہے پاکستان میں اس سے بند کر لیا اور کوئی ٹائم کا پتہ نہیں ہے کس وقت تک وہ خلیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ